نہیں نہیں دیبودہ میں کچھ نہیں سننا چاہتا آپ کو ضرور آنا ہے تیس سال کے بعد ہمارے گھر بھی خوشیہ آ رہی ہے اور اس میں آپ نہیں ہوں گے تو کیسے چلے گا میں کچھ نہیں جانتا آپ سارے پروگرام سارے ٹوز کینسل کر دیجئے اور اگر آپ نہیں آئیں گے نا تو ہمارے سمندھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گے نہیں یہ دھمکی نہیں حقیقت ہے ارے بھائی آپ کے بینہ شادی کی رونک پھیک ہی بڑھ جائے گی اچھا دیکھئے پچیس سارے کو سوپے بھابی جی کو ضرور بھیج دیجئے ٹھیک ہے نا اوکے تھانکیو تھانکیو یادہ شادی میں نہیں آئیں گے کیسے نہیں آئیں گے بولو کیا بات ہے سر میں آفیس کے کام سے نہیں ایک پرسنل کام سے آئی تھی ہاں بولو سر میری زندگی میں خوشیاں بہت کام آئی ہیں بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میں نے خوشیاں محسوس ہی نہیں کی کیا مطلب سر میں آپ کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں اوہ تھانکیو سر بیسے تو یہ کار مجھے آفیس کے دوسرے سٹاف میمبر کے ساتھ ملی جاتا لیکن آج تک کوئی شادی اٹین نہیں کی اس لئے میں شادی میں شریک ہونا چاہتی ہوں اس کے سارے کام میں ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں میں بہت کام کروں گی سب کی مدد کروں گی بس اس ماہول کا ایک ہشتہ بننا چاہتی ہوں بہت کام کروں ایک کام کروں تم کل سے آفیس کے بعد سیدھے گھر آیا کروں پرکاش آتا ہی اس کے ساتھ آجانا میں اسے کہہ دوں گا تھانکیو سر تھانکیو سو مچ ہالیو ایک خوش کبری ہے اب میں دینیشریہ کے گھر بھی جا سکتی ہوں جی کل ورات ہی کو جا رہی ہیں ہاں یہ تو بس شروعات ہے اب مجھے میری منزل صاف نظر آنے لگی ہے جی اوکے ٹھیک 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 موسیقی